اور امام حسن کے بیٹے ایسا نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں جانتے ہیں مسائب بہت کم پڑھے جاتے ہیں ان کے جناب عبداللہ ابن امام حسن ان کی شہادت یاد کریے گا میں ہر مجلس میں کہتا ہوں اگر کوئی حوالے کی گنجائش ہو تو مجھ سے لے لیجئے گا عبداللہ ابن امام حسن امام حسن کے بیٹے جناب قاسم کے بھائی عمر کیا ہے تقریباً عمر جناب سکینہ توجہ چاہ رہا ہوں جناب سکینہ کسی عمر ہے چاہے تھوڑا سا جو ہے ان سے ایک سال کم یا زیادہ میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں عزیز آنگرامی شہادت کب ہوئی ہے جانتے ہو جناب علی اصغر کے بعد اور امام حسن سے پہلے یاد کریے بہت کم مسائب پڑھے جاتے ہیں یقیناً یہ شہدہ بڑے مظلوم ہیں جو کربلا میں بھی مظلوم رہے اور آج بھی مظلوم ہیں ان کی مظلومیت پہ دل کھول کے کوئی روتا نہیں یقیناً ان کی بھی تو مائیں رہی ہوں گی کیا ان کے ماںوں کے دلوں میں تسلی نہیں ہے کہ جیسے جو ہے دیگر شہدہ کو رویا جاتا ہے ویسے میرے بچوں کو بھی گریہ کیا جائے عجرکمل اللہ عبداللہ ابن امام حسن جناب علی اصغر کی شہادت ہو چکی حسین خیمے میں اصغر کی لاش لا چکے اصغر کو سکینہ ماتم کر چکی حسین مقتل کے لیے نکل چکے حسین کے گھوڑے کو سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا سمو کو حسین گھوڑے سے اترے سکینہ کو اپنے سینے پر سلا چکے اب حسین پہنچ گئے مقتل میں ازادار ہو مقتل میں حسین کا پہنچنا تھا حسین نے جنگ کی جناب عبداللہ نے وہ باتیں اپنے کانوں سے سنی کہ اے قاسم آؤ کہ اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھوگے اے اب باس آؤ کہ اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھوگے اے اکبر آؤ کہ اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھوگے عبداللہ کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اپنے چچا حسین کو بچایا کیسے جائے روئیے میری ماں و بہنو روئیے بہت کم سن بچا ہے عبداللہ امام حسن کی جان عبداللہ ابن امام حسن ازادار ہو سنیے گا ازادار ہو عبداللہ نے دیکھا کہ میرا چچا حسین گھولے سے گیرا عبداللہ نے دیکھا میرا چچا حسین گھولے سے گیرا چچا کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے کہ شاید میں اپنے چچا کے کام آ جاؤں چاروں طرف سے فوجوں کا سمٹنا ہے عبداللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اپنے چچا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں در خائمہ سے مقتل تک کئی مرتبہ گئے اور آئے گئے اور آئے یہ چھوٹا بچہ اتنی فوجے لاکھوں کی اکیلا کیا کرتا ازادارو فوجوں کا ازدہام رکا فوجوں کا ازدہام رکا شمر نکلا خنجر لیا خنجر لینے کے بعد حسین کی طرف چلا اب یہ چھوٹے بچے نے کچھ محسوس کیا دوہتا ہوا شمر کے پاس گیا شمر کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے شمر تو میرے چچا کا گلہ کاٹھنے جا رہا ہے تجھے پتا ہے یہ میرا کیسا چچا ہے کہ میرا ایسا چچا ہے کہ جب پانی خائمے میں کم بچا تو میرا چچا پانی نہیں پیتا تھا بچوں کو پلا دیتا تھا آئے شمر جب سات محرم سے میں نے پانی نہیں پیا تو مجھے اتنی پیاس لگی ہے میرا چچا تو اس سے پہلے کا پیاسا ہے ہاں ہاں روئیے آزدارو روئیے ایسا ہی گریہ کریے دل کھول کے میری ماں و بہنو ایسا ہی گریہ کرو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اے شمر میرے چچا کو چھوڑ دے اے شمر میرے چچا کو چھوڑ دے چاہے اس کے بدلے تو مجھے قتل کر دے شمر ملعون کہتا ہے تو میں قتل کر دوں دو روایتیں ہیں یہاں سے ایک روایت یہ ہے کہ شمر ملعون نے بچے کے بازو کو پکڑا سر جھکایا اور گلے پر خنجر مارا گلہ تن سے جدہ ہو گیا دوسری روایت میں ملتا ہے کہ شمر نے داہینا بازو پکڑا اور بایا بازو کاٹ دیا بچے کا اور اس کے بعد سر پکڑ کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا اللہ جانے دونوں روایتوں میں کونسی روایت سہی ہے لیکن جو بھی روایت سہی ہے اگر بچے کا سر کر گیا تو بچہ چچا حسین پہ قربان اگر بازو کر گئے بچہ اپنے چچا پاس عجرکم اللہ قلال لانت اللہ غیل القوم الظالمین